خبریں ہیں دوستو کہ انور مقصود صاحب کو اغواہ کر لیا گیا ہے اب تو وہ اپنے گھر پر موجود ہیں لیکن کل خبر سامنے آئی تھی کہ ان کو اغواہ کیا گیا اردو شاری کی وجہ سے دوستو بہت مشہور ہیں انور مقصود جس میں اکثر لوگوں کو وہ ہنساتے نظر آتے ہیں یہ آپ سنیں کہ سبھی ابراہیم اس پر کیا کہہ رہی ہیں نہیں ہے کہ کیا سٹیٹس ہے کسی کا میں انور مقصود صاحب کا ذکر کر رہا ہوں بہت ہی ایک لیونگ لیجنڈ پاکستان کے قابل احترام اور بہت ایک موسر آواز ہمیشہ جنہوں نے حق سچ کی بات کی ہے عدب کی دنیا میں ان کا جو نام ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ لیونگ لیجنڈ ہیں اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا ان کو بھی مارا پیٹا گیا اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پھر ان کو جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر بین کر دیا گیا ان کو نہیں آنے دیا جا رہا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بہت سارے پروگرام وہ ہوسٹ کیا کرتے تھے ہمارے نیشنل ڈیز پر یومِ ازادی پر اور خاص طور پر جو ہماری فوجی تقریبات تھی ان میں اب ان کی جو شمولیت ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ میں تفصیل سے آگے جا کے بات کروں گا لیکن سب سے اب اس پر انور مقصود کا خود کا بیان بھی سامنے آیا یہ آپ سنیں پھر ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب یہاں انہوں نے صرف یہ کہا کہ میری کوئی ہڈی نہیں ٹھوٹی یہ نہیں کہا کہ مجھے اغواہ نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے کہ اغواہ کیا گیا ہو لیکن صرف ڈرا کر دھمکا کر چھوڑ دیا گیا ہو اب اپنی آخری ویڈیو میں انہوں نے اس نظام کے حوالے سے کیا کہا تھا یہ بھی ذرا آپ سنیں نہیں ہے یہ ہم ایک ہی تو عزت کرتے ایک ہی سپریم کورٹ کی مگر ہم سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے کہنا چاہیے عددیہ کے بارے میں مگر کیا کریں آپ کراچی میں جائیں شاعرہ فیصل پر تو بڑے بڑے بورٹ لگے ہوئے سویا سپریم سویا سپریم سویا سپریم جب سپریم سو رہا ہے تو شکریم